کسی نے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور تحجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اب دیکھئے کتنی فضیلت تحجد کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز تحجد ادا کرتا ہے دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے اور ایک صحابی رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں صحابی کے گھر پر میں نے رات کو دیکھا کہ نور جو ہے نا اس کی لکیر آسمان تک جا رہی ہے سرکار یہ کیا معاملہ ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز تحجد ادا کرتا ہے اس کا گھر اس طرح سے چمکتا ہے جیسے تم زمین پر رہ کر آسمان پہ چمکتے تاروں کو دیکھتے ہو نا ایسے فریشتے اس کے گھر کو دیکھا کرتے ہیں یہ نماز تحجد لیکن قربان جائیے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے جواب پر میں آپ کو جان بتا رہا ہوں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور تحجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کتنا پاورفل جواب دیا ارشاد فرماتے ہیں دن بھر گناہ سے بچ اور رات کو سو جا یہ تحجد سے افضل ہے دن بھر گناہ سے بچ اور رات کو مزے لے کر کے سو جا یہ تحجد سے بہتر ہے لیکن اگر تحجد بھی پڑھو اور تانکہ جھاکی بھی کرو تو کوئی فائدہ نہیں تحجد بھی پڑھو اور غیبت بھی کرو کوئی فائدہ نہیں ہے تحجد بھی پڑھو اور غیر محرم کے ساتھ چیٹنگ بھی کرو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لئے حضرت حسن بصری علیہ رحمت و الرزوہ نے فرمایا دن بھر گناہ سے بچ ہر رات کو مزے لے کر سو جا تیرے لئے تحجد سے یہ بہتر ہے آج آپ دیکھیں ہماری پوزیشن یہ ہے نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی اور قرار کی دولت ہمیں نصیب نہیں ہوتی ہماری زندگی میں sın تاور ہماری زندگی میں ہماری زندگی میں موسیقی